موسیقی 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 نے گولیاں چلائی جس میں چھے لوگ مارے جانے کی اطلاع حاصل ہے جب پولیس نے فائرنگ کی تو عوام اور بھی غصے میں آگئی اور حاصل اطلاع کے مطابق پولیس والوں پر بھی حملہ کیا گیا جس کے بعد پولیس تھانے کو بھی نظریاتیش کیا گیا بھیڑ کے غصے کو دیکھتے ہوئے پولیس اور پشارسن کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا اسے بتا گیا خیر اب اس فساد پر تفسرہ کیا جا رہا ہے کیا واقعی پولیس کو گولی چلانا ضروری تھا اسے سوال بھی اب درپیش ہے حل دوانی میں کرفیو لگائے گا ہے کئیوں کو حراست میں لینے کی بات کہی جاری ہے تین سو افراد زخمی ہونے کی بھی بات کہی جاری ہے حل دوانی کے آگ ابھی بجھی بھی نہیں ہے ادھر مولانا توکر رضا نے جیل بھرو اندولن کا اعلان کیا اور کہا کہ پورے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تمام پولیس کورٹ افسران مسلمانوں کے خلاب کام کر رہے لہٰذا پورے ملک میں جیل بھرو اندولن چلائیں گے جس کی شروعات بریلی سے کی جائے گیا اور اسی ہی کہ چلتے آج جمعہ نماز کے بعد ہزاروں کے تعداد میں نوجوانوں نے جیل بھرو اندولن کے لیے مجزدوں سے نکل کر مولانا کا سادھیا اور سڑکوں پر نکل پڑے اور نعرے بازک کرتے ہوئے اپنی گرفتاری دینے کے لیے آگے بڑے اب اچانک اس طرح مسلمانوں کے اخدام کے بعد پولیس انتظامی اور افسران بھی کیا رد عمل کیا جائے سمجھ میں نہیں آیا پولیس نے بجائے حراست میں لینے کے انہیں آگے جانے سے رکھتے ہوئے دیکھا گئے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں قصد سہلاب سڑکوں پر امرنے سے حل دوانی کے بعد بریلی میں بھی فساد کا ماحول دیکھنے کو ملا حل دوانی میں چھے لوگوں کی موت کے بعد بھی آخر مولانا نے اعتجاج کو کیا اور لوگ سڑکوں پر نکل بھی پڑے اس سے اتنا تو ضرور سامنے آیا کہ ملک میں تشدد کا آغاز ہو چکا ہے اور اگر اسی طرح ماحول غرمات چلا گیا تو آگے کیا تصویر ہوگی اس پر بھی ماہرین اپنے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں لہٰذا تمام پولیس انتظامیہ عدلیہ سبھی کو انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے لینے چاہیے اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ کئی جگہ پر ایک طرف فیصلے سنائی جا رہے ہیں یا تو پولیس اس کا ایک طرف آ رہویا دیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح سے عام بات ایک عام رائے عوام کی اس ملک میں بنتی بھی جاری ہے مولانا توقیر رضا کو حراسط میں لیا گیا اور پھر چھوڑ بھی دیا گیا مفتی سلمان عزری کی رہائی کی خبر وائرل ہو رہی ہے پر اس میں سچائی نہیں ہے ان پر ایک نئی افائیر دائر کی گئی اب تو تین مقدموں میں مفتی سلمان عزری صاحب کو ملویس کیا گیا یہاں تک مقدم سلمان عزری کا ٹیرر فنڈنگ اور پاکستان کنیکشن تلاشنے کی کوشش جاری ہے لہٰذا مولانا توقیر رضا کے آج کے اخدام کے بعد یوگی حکومت بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی ابھی تو یہ شروعات ہے اگر اسی طرح کا ماحول اگر ملک میں دیکھا گیا تو پھر آگے کیا حالات بن سکتے ہیں اور اس ملک میں اتحاد اتبینان بھائی چارہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ تمام بیان سنیے جو مولانا توقیر رضا نے پریس کانفرنس کے ذریعے دیا تھا اس وقت سپریم کورڈ کے مشہور وقین محمود پر آچا بھی موجود تھے جو بھی ہو لیکن پچھلے کچھ دنوں میں بڑتی تشدد کی واردات ملک کو شانتی کی طرف لے جا رہی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد ندیکنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے تو حکومت کے لئے بڑی دکت سے پیش آ جائیں گی وشبندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کی سرپرستی میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں ہندوستان کی عضلیہ حکومت کے ضباؤں میں جو بے ایمانی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بھی اور عضالتیں بھی آج قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنی آستھا کے مطابق کام کر رہی ہیں اور اپنی آستھا زبردستی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ظلم و زیادتی اسی طرح جاری رہا وشوندو پدشت اور برجنگل جیسے آتنگوازی سنگٹھنوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ملک کے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے جو ہم کسی قیمت پر نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں آج اگر ہمارے ملک میں عمل ہے شانتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان غندوں ان بدباشوں ان آتنگوازیوں کا جواب نہیں دیا ہے جس دن ہمارا نوجوان جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا اس دن ملک کے حالات خراب ہو جائے گے اسی لئے میں نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیزر میں سیفٹی وارف لگا ہوتا ہے لابا اندر اندر بہت پنب رہا ہے بہت بڑا بلاس ہو سکتا ہے میں نے یہ چھوٹا سا کام کر کے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور سیفٹی وارف کا کام کیا ہے میں نے میں نے اس پریشن کو دوسرے راستے سے نکالا ہے تاکہ وہ ہماری شہر کا امن خراب نہ ہو حکومت کو ہمارا اس بسات دینا چاہیے اگر حکومت جنگہ اور فساد چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں نہ پولس کی لیٹھی سے ٹڑتے ہیں نہ گولی سے ٹڑتے ہیں لیکن ہم اپنے شہر کے امن سے اور اپنے دیش کے امن کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے جواب دی دیا ہے میری مانگ یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو فوراں رہا کیا جائے اور یہ جو بلڈوزر کی کاروائی چل رہی ہے اصل میں میں بلڈوزر کی کاروائی کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوٹ کا کام پولس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جب عدالت موجود ہے کسی نے اپرات کیا ہے اس کو گرفتار کیجئے عدالت کے سامنے پیش کیجئے عدالت اسے سزا دے جو بھی کرے لیکن پولس جو بلڈوزر چلا رہی ہے حکومت جو بلڈوزر چلا رہی ہے اس بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ کو سفتہ سنگیان لینا چاہیے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ جیسی سنسا سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گھا تک سے دوگا اگر دیش میں امن چاہیے اور بھائی چاہیے جو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے تمام عدلیاں کی ذمہ داری ہے اگر یہ امن و امان بنائے رکھنا ہے تو بلڈوزر کی کر رہوائی بند ہونی چاہیے اور پولس کو جو زیادہ اختیارات دیا ہوئے ہیں ان اختیارات میں کٹوٹی کی جانی چاہیے جو بے ایمانی کی گئی ہیں ان بے ایمانیوں کو واپس کیا جانا چاہیے تو اترا کھنڈ میں جو ببال ہوا ہے ہلدوانی میں تھانا پھوک دیا گیا اترا کھنڈ میں جو کچھ ہوا ہے ہلدوانی میں جو کچھ ہوا ہے ذمہ دار اس کے لیے کون ہے دھامی پاگل ہو چکا ہے اس نے یہ دیکھا کہ نرین ربودی نے جب وہ مقمنطری ہوا کرتا تھا تب اس نے گوزرا کانڈ کرایا فساد کرایا مسلمانوں کا قزل عام کرایا پردھان منطری بن گیا تو اب یہ چھوٹے چھوٹے مینڈکیوں نے بھی پیار بڑھانا شروع کیا ہے کہ نرین ربودی پردھان منطری بن گیا تو ہم بھی مسلمانوں کو ستائیں گے تو شاید ہم بھی پردھان منطری بن جائیں گے یہ طریقے جو ہیں یہ ہمارے دیش کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں اب کسی قسم کا بلدوزر برداشت نہیں کیا جائے گا ہم جترے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر سکتے سے کھڑ چکے ہیں اب حلدوانی میں جو ریاکشن دیا گیا ہے اس کے نتائجہ آپ نے دیکھ دیئے اگر زبردستی وہاں بلدوزر نہ چلا ہے دھامی اس کا ذمہ دار ہے دھامی کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کی وہاں سمپتی رش ہوئی ہے ان لوگوں کی سمپتی دھامی کی جائدات ضبط کر کے اس سے اس کی بھرپائی کی جانی چاہیے حجرت حلدوانی میں پولیس کے دورہ مارے گئے چھے لوگوں کے بارے میں بھی سم نے ریپورٹ آئی ہے جہاں پہ میں ریپورٹ کر کے آ رہا ہوں کہ چھے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہوگا پولیس نے سیدھے گولی مار کے پولیس سیدھے ہی گولی مارے گی پولیس پیر پہ گولی نہیں مارے گی پیر پہ گولی ماری جاتی ہے بچانے کے لیے سیرے پہ گولی ماری جاتی ہے ماسے پہ گولی ماری جاتی ہے مار ڈالنے کے لیے اور پولیس حکومت ہندو وادی سنگٹھن عدلیہ یہ سارے کے سارے آج ہندوطوہ کی لائن پر کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستا ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور رگوں سے اگر خون کھیس لیا تو بچے گا کیا زندہ کیسے رہو گے اور جس طرح ہندوستان کی نسنس میں مسلمان ہے اسی طرح مسلمان کے ہر دل میں مسلمان